حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے شیخ سے بیعت کی تو بیس ہی روز کے بعد ان کے شیخ ان کی خاطر مدارت اور تعظیم کرنے لگے جب حاضر ہوتے تو ممتاز جگہ یعنی چوکی وغیرہ پر بیٹھنے کا اشارہ فرماتے اور نہائیت شفقت و توجہ سے باتیں کرتے بعض خادموں کو حسد ہوا اور ان کی تقریم ناغوار گزری کہ ہم پندرہ پندرہ بیس بیس برس کے رہتے سہتے اس عنائیت سے محروم ہیں اور کل کے آئے ہوئے پر یہ لطف و شفقت ہے حضرت شیخ ان کے وسوسوں پر مطلع ہوئے اور خانگاہ کے سارے درویشوں کو معاشی شہاب الدین رحمت اللہ لے کے ایک ایک مرغ دے کر حکم فرمایا کہ اس کو زبا کر کر لاؤ مگر ہر ایک شخص اپنا مرغ ایسی جگہ زبا کرے جہاں کوئی مجود نہ ہو چنانچہ سب گئے اور تنہا جنگل میں جہاں کوئی آدمی نہ تھا اپنا اپنا مرغ زبا کر کے لے آئے مگر شہاب الدین رحمت اللہ لے آئے تو زندہ مرغ ہاتھ میں دبائے ہوئے لا کر چپ کر کے کھڑے ہو گئے درویشوں نے ان کا مزاق اڑایا کہ اتنا بھی نہ ہو سکا جب سب نے اپنا زبیحہ شیخ کے سامنے رکھ دیا تو مرشد نے حضرت شہاب الدین صحروردی رحمت اللہ لے سے دریافت کیا بھئی تم مرغ کو زبا کر کے نہیں لائے انہوں نے نہائیت عدب سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا حکم تھا جہاں کوئی موجود نہ ہو وہاں زبا کیا جاوے اور مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں حق تعالی شانہوں موجود نہ ہو اس وقت حضرت شیخ نے طالبین سے فرمایا دیکھو تمہاری اور ان کی استعداد میں اتنا فرق ہے پھر بھلا ان کی تعظیم کیوں نہ کی جائے دوسری مرتبہ حضرت شیخ نے تمام خدام کو حکم دیا کہ سہرہ سے ہری گھاس لے کر آؤ سب کے سب حکم پاتے ہی لپکے اور جنگل سے ہری گھاس خود گھود کر سروں پر رکھ کر حاضر ہوئے شیخ شہاب الدین رحمت اللہ لے آئے تو مٹھی میں ذرا سی چوکھی گھاس دبا لائے پھر لوگوں نے ان کی ہنسی اڑائی کہ سارے جنگل میں ان کو ایک مٹھی ہری گھاس بھی نصیب نہ ہوئی شیخ نے ان سے پوچھا تو عرض کرنے لگے حضرت کیا کروں جس ہری گھاس کو توڑنا چاہا اس کو ذکر الہی میں شاغل پایا ہمت نہ ہوئی کہ حق تالہ شانوں کا ذکر میرے ہاتھوں قطع ہو ایک جگہ اتنی سوکھی